کہ یار یہ علماء ہیں یہ ملک کیسے چلائیں گے تو بھی آپ سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں آئے کہ آپ جن کو سمجھتے ہو کہ ملک چلا سکتے ہیں پھر چتر سالوں میں ان لوگوں نے ملک کیسے چلایا لیکن جن لوگوں نے ملک نہیں چلایا ان کی اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہو کہ نہیں وہ ملک نہیں چلا سکتے آپ لوگ کیوں سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ لوگوں کو اسلام سے نفرت آئے آپ لوگوں کو یقین آئے کہ اگر یہ لوگ حکومت میں آگئے تو سب سے پہلے جو جیل میں ہوں گے آپ کے سب سے بڑے لیڈر جیل میں ہوں گے سب سے پہلے جو اعتصاب شروع ہوگا تو آپ کے لیڈران کا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو چاہے آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں نون لیگ کے سپورٹر ہیں یا پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں تو یقیناً آپ کے پاس بہت بڑی دلیل ہوگی تھوست وجہ ہوگی کہ یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں یا شریف خاندار شباز شریف کو کرتے ہیں یا حمزہ شباز کو کرتے ہیں یا بلاور کو کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس تھوست وجہ ہونی چاہیے جس وجہ سے آپ اپنے لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں تو یقیناً جب آپ لوگوں کے پاس اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے وجہ موجود ہے دلیلیں موجود ہیں تو یقیناً یہ بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہوگا کہ بھئی ہم ساد ردوی صاحب کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں یہ فلاں مرائی ہے یا فلاں خانی ہے یہ دلیل بھی آپ لوگوں کے پاس ہوگی ثبوت ہوں گے اس کی اوپر ناظرین بات کریں گے اس سے پہلے میری گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلید اسے سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں ناظرین آپ لوگوں کے پاس میرے جتنی بھی دوست ہیں پی ٹی آئے کے سپورٹ آ رہا ہے نون لیگ کیا ہیں یا وہ پیپر پارٹی کیا ہیں آپ اپنے لیڈر کو جس وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں گا آپ سے سوال کروں گا لیکن جس وجہ سے آپ سادریدوی صاحب کو سپورٹ نہیں کرتے تحریک لبیہ کو نہیں کرتے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ تحریک لبیہ کو سپورٹ نہیں کرتے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ عمران خان کو شریف خاندان کو یا پیپر پارٹی کو پی ٹی آئی کے جتنی بھی سپورٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صادق اور امین ہے عمران خان کا صاف اور شفاف انسان ہے وہ کرپٹ نہیں ہے اس لئے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو یقیناً میرے خیالے پی ٹی آئی کے آدمی اب تو نہیں کہیں گے ان کے پاس اگر وہ بھی کچھ بتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جار یہ کرپٹ نہیں ہے اس کے جتنے بھی نیچے ہیں وہ سب کرپٹ ہیں لیکن عمران خان کرپٹ نہیں ہے جو اس کا دوسرا کردار ہے وہ بھی امام کے سامنے آگیا ہے میرے خیالے پی ٹی آئی کا کوئی بھی آدمی کو کہے کہ آپ گرنٹی دے سکتے ہیں عمران خان کی کہ وہ بد کردار نہیں ہے تو یقیناً وہ نہیں دیں گے ان کے پاس اٹھو سے ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے اب جو نواز شریف کے سپورٹر ہے ان کے پاس یہ وجہ بھی نہیں ہے وہ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریف خاندار کرپٹ نہیں ہے وہ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ کردار ان کا صاف اور شفاف ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیوں سپورٹ کرتے ہیں کہ بس ان کا خیال ہے ہے کہ وہ پاکستان میں چینج لے کے آنگے پاکستان میں بہتری لے کے آنگے چالیس تین چار چار بار اس کو عزمار چکے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ لے کے آنگے اب دیکھنا ہے کہ وہ اکل مات ہیں باشعور ہیں یا بے وکوف ہیں اسی طرح جو پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی چلو زرداری کو چھوڑو وہ چور اور تھا کرپ تھا لیکن جو بلاون ہے وہ ایک نوجوان خون ہے وہ ایک صاف اور شباب ہے اگر ان سے سپورٹر سے پوچھیں کہ بلاون کے کردار کی اوپر آپ کوئی گرنٹی اس کی دے سکتے ہو تو وہ یقینا کہیں گے کہ نہیں یار اس کے کردار کی اوپر تو ہم بات نہیں کر سکتے لیکن وہ کرپ نہیں ہے ان کے پاس بھی یہ ایک چھوٹی بہت دلیل ہوگی کہ وہ کرپ نہیں ہے اب میرا سب لوگوں کی اوپر سوال ہے کہ کیا عمران خان اگر کرپ نہیں آئے اور اس کی پوری ٹیم کرپٹ آئے سب لوگ کرپشن میں ملبس ہیں دوسری پارٹنوں سے آئے ہوئے ہیں چار سال اس نے حکومت بھی کی کیا آپ لوگوں کو امید ہیں یقین ہے کہ عمران خان دوبارہ انہی آدمیوں کے ساتھ حکومت میں آئے گا اور وہ پاکستان میں چینج لے کے آئے گا یقینا اگر آپ لوگ اسی ٹیم کے ساتھ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور عمران خان دوبارہ کہتا ہے کہ میں چینج لے کے ہوں گا تو یقینا آپ لوگ نراز نہیں ہو کہ آپ جیسا کوئی بے وکوف ہے ہی نہیں آپ بھی مقلد ہیں آپ بھی عمران خان کے دیوانے ہیں نہ آپ کا تعلق پاکستان سے آئے نہ آپ کا تعلق اسلام سے آئے آپ کہتے ہیں بس ہم عمران خان کو وزیر آدم لیکھنا چاہتے ہیں پاکستان برباد ہوتا ہے ہو جائے اسی طرح نوم لیگ کے لوگ بھی اگر وہ امید کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ پانچوی بار آکے پاکستان کو چینج کریں گے یا حالات ٹھیک کریں گے تو ان سے سب سے بڑا بے وکوف بھی کوئی نہیں ہے اور اسی طرح جو لوگ بلاول کی اوپر یقین رکھ رہے ہیں تو کیا بلاول کی جو ٹیم ہے وہی ٹیم نہیں ہے جو زرداری کی تھی وہی ٹیم نہیں ہے جو بینزیر کی تھی جب وہ ان کے ماں باپ کی وجہ سے اچھی ہیں جو اس ٹیم کے ساتھ نہیں لے کے آ سکے تو کیا وہ ٹیم بلاول کا ساتھ دے گی اور بلاول پاکستان میں چینج لے کے نہیں لے کے آگا میں بڑے وسوق سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی سپورٹر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں نون لیگ کے ہیں بلاول کے ہیں سم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ہمارے حکمرانہ وہ مغرب کے غلام ہیں یہود و نسارہ کے غلام ہیں اس کے اشارے پر چلنے والے ہیں لیکن پھر بھی آپ ان کو سپورٹ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مخلص ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چینج جائے لیکن آپ ساد رضیوی کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے نہ تو ساد رضیوی کے ساتھ کی اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے کہ بھئی اس نے پارٹی کا پیسہ سے وہ اپنے محلات بنا رہے ہیں اپنی گاڑیاں بنا رہے ہیں کوئی بھی کہیں بھی اس کی اوپر ایک روپے کا الزام بھی نہیں لگائے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے باقی جو اس کا کردار ہے وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہے اس کے باپ کا جو کردار تھا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے تھا ساد رضیوی صاحب کا جو کردار ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کی اوپر اس کی کردار کی اوپر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے باقی جو اس کی ٹیم ہے وہ ایک فریش ٹیم ہے ایک فریش ٹیم ہے جو کسی پارٹیوں سے اکٹھی نہیں ہو گیا کسی کی اوپر کوئی بھی الزام نہیں ہے کوئی جاگیردار نہیں ہے کوئی وڈیرہ نہیں ہے کوئی بھی کسی کرپٹ کسی اس میں وہ منوث نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہو کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو اس کی دو وجہ ہے یا تو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ علماء ہیں یہ ملک کیسے چلائیں گے تو بھی آپ سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں آئے کہ آپ جن کو سمجھتے ہو کہ ملک چلا سکتے ہیں پھر چتر سالوں میں ان لوگوں نے ملک کیسے چلایا لیکن جن لوگوں نے ملک نہیں چلایا ان کی اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہو کہ نہیں وہ ملک نہیں چلا سکتے تو بھی آپ سے بڑا کوئی بے وکوف نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ لوگوں کو اسلام سے نفرت آئے آپ لوگوں کو یقین آئے کہ اگر یہ لوگ حکومت میں آگئے تو سب سے پہلے جو جیل میں ہوں گے آپ کے سب سے بڑے لیڈر جیل میں ہوں گے سب سے پہلے جو اعتصاب شروع ہوگا تو آپ کے لیڈران کا ہوگا سب سے پہلے آپ لوگوں کا اعتصاب ہوگا کہ بھئی یہ جو کرپ لوگ ہیں کسی کے ساتھ معافی نہیں ہوگی کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو سب سے پہلے یہ جتنے بڑے لیڈران ہیں جیل میں جائیں گے اور ان کو سزا ملے گی تو یہ دو بجا ہے یا تو آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسلامی نفاظ آئے اور ہمارے لیڈر جیلوں میں چاہے اور ملک ترقی کریں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں لاؤ سکتے وہ لاؤ سکتے ہیں جو پچھتر سال سے پاکستان کو بیڑا غرق کر رہے تو ناظرین چینج ہم لوگوں نے لے کے آنا ہے ہم لوگوں نے چینج لے کے آنا ہے یہ ہمارے لیڈر نہیں لے کے آنے سب لوگوں کو معلوم ہے سب جتنے بھی سیاسی پارٹی کے جتنے کارپون ہے یقین کر جب بیٹھتے ہیں ناربل محور میں بیٹھتے ہیں جب ہم بیس نہیں کر رہے ہوتے ایسے بیٹھتے ہوتے ہیں ایک فریش مون میں بیٹھے جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں جہاں سب جو رہے ہیں سب ڈاکو ہیں سب ملے ہوئے ہیں تسلیم کرتے ہیں ہم لیکن پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں اور جو آدمی تنگ تنہا ہے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سیاسی پارٹیاں اس کے خلاف ہیں پورا میڈیا اس کے خلاف ہے اور وہ پاکستان کی حقیقت ہے ایک تیسرے نمبر کی سب سے بڑی جماعت ہے لیکن کہیں اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ چاہتی نہیں ہو کہ پاکستان میں چینج جائے آپ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں غربت ختم ہو بیرزگاری ختم ہو صرف آپ لوگ مقلے دو اپنے لیٹروں کے مقلے دو آپ چاہتے ہو کہ ہمارا لیڈر حکمران بنے چاہے ملک غلط ہوتا ہے بے شک ہو جائے تو ایسے پاکستان میں چینج نہیں آئے گا چینج آئے گا تو نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے گا اس کے بغیر کسی صورت پاکستان میں چینج نہیں گا پاکستان نیچے تر نیچے جائے گا رب پروندگار سے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ آمین کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق کتاب ہمیں اللہ حافظ